ہنجائی پنجہ اور پرنانڈا نظمہ ہے مجھے در ہے میں مرنا جاؤں مجھے در ہے میں مرنا جاؤں میری طمoir ہے میں مارا جاؤں اے میری زمین اے میرے وطن تیرے خلینوں پہ وارا جاؤں سرخ پچم کے سائے تلے میں اجرکوڑے اتارا جاؤں کوئی روئے میرے لہد پہ اور احمند احمند پکارا جاؤں احمند احمد پکارا جاؤں ایک رجلہ دے جو میں سمجھتا ہوں احمد کا ذکر اور آفرین کا نہ ہو یہ تو ممکن نہیں اس میں احمد ادور ہے احمد کا ذکر ہو اور آفرین کا ذکر نہ ہو تو یہ احمد ادور آئے آفرین کے بنا تو اس کے ساتھ احمد کی ایک اور شائری میں پیش کروں گا بشر ہوں بسر کر جاؤں گا بشر ہوں بسر کر جاؤں گا یہ کیا جفعہ ہے آفرین کے میں بھی گزر کر جاؤں گا اس لئے اچھی روائے احمد جان منگریو پلیز کلیر فارین ایک مسئلہ ہم سے حل نہ ہوا ایک مسئلہ ہم سے حل نہ ہوا ہجر لازم تھا مگر وصل نہ ہوا ہم تیرے پاؤں تک نہ پہنچے ہم تیرے پاؤں تک نہ پہنچے تل تمہیں ہوتوں پہ بٹھایا گیا ہے تل تم سے ہوتی رہتی ہیں باتیں تل ہمیں بہت ستایا گیا ہے یہ تحریر ہے موٹ اور تحریر ہے بات کرنے دعوت نام مان تحریر جو نہ آنا تم اگر میرے گاؤں آؤ تم اگر دیہات کی طرف آؤ تو میرے گاؤں ضرور آنا تمہیں یہاں محض سبس ڈریچے نہیں ملیں گے پر ایسے لوگ ملیں گے جن کے دل سجز اور مزاج نرم ہوں گے میرے گاؤں کی چھوٹی بچیاں تیرا سنتے ہی تیری سمتھ دوڑکی ہوئی آئیں گی تم انہیں پیسے دیکھ کر شرم سار مت کرنا اگر تم سے ہو سکے تو انہیں گلے لگا لینا نیم کے درکت کے چھاؤں کے نیچے تمہیں کچھ رڑکے نظر آئیں گے وہ جن کے کپڑوں پہ پیوند اور جوتوں پہ ٹانکے لگے ہوں گے وہ تمہیں بڑی حسد سے دیکھیں گے تم انہیں دیکھ لو تو مسکرہ دینا میرے دھر کے لوگ تمہیں بڑے خلوش سے ملیں گے جب تک تم کھڑی رہو گی وہ بھی کھڑے رہیں گے ان میں ایک عمر رسیدہ عورت تم سے میرے بارے میں ضرور پوچھے گی تم یہاں وہاں کی بات کر کے میری بات کال دینا آشی اور ریان ہنے جائیں گے آشی اور ریان تمہیں دیکھ کر چھپ جائیں گے تم ان کے پیچھے آنا آئین ممکن ہے کہ وہ میری سمت ہی آئیں گے میرا کمرہ تمہیں مجھ سے کم بکھرا ہوا ملے گا آئین کروازے کے سامنے ایک ٹوٹا ہوا آئینہ ہوگا آئینہ ٹوٹنے کی وجہ ہم مجھ سے مت پوچھنا اور شیرف میں تمہیں کچھ مذہب اور محبت پہ کتابیں ملیں گی جن کے جلد زیادہ پر ٹوٹے ہوئے ہوں گے اور ان کتابوں کی فرصت میں تمہیں ایک ڈائری ملے گی جس کے پہلے صفحے پہ تمہارے نام کا پہلا حروف ہوگا اور باقی صفحات پہ میری آدھی یا دھوری تانیاں نصد ہوں گی میرے گھر کے بلکل پیچھے تمہیں میری مورسین کی حرمینی نظر آئیں گی جہاں بھورے بالوں والے کسانوں کے بچے سب سکیٹو میں شوکھیاں ماناتے ملیں گی اور نیم کی چھاؤں میں تھکے ہارے کسان تمہیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور جب وہ بیٹھنے لگے تو تم بھی ہوں کے ساتھ گیٹس جاناں اور تم جیسے ہی جانے لگو گی مجھے چھوڑ کے تمہیں سب روکیں گے تم جیسے ہی اپنی گھنساک نگائیں میری سمتھ کرو گی میں سمن چکا ہوں گا کہ شہر کے لوگ گاؤں گھونڈ میں آتے ہیں بکھڑے 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 تو بکھر جائیں گے بچھڑے تو بگھر جائیں گے ہم عاشق ہیں گزر جائیں گے بے حیاء اتنے نہیں آفرین بے حیاء اتنے نہیں آفرین وعدہ کریں اور مکر جائیں گے تمہیں تو میرے گھر کا بھی پتا ہے تمہیں تو میرے گھر کا بھی پتا ہے تو لرے پاں پکڑ کدھر جائیں گے ایک نظر ہی صحیح آج تُو دیکھ لیں مجھے ایک نظر ہی صحیح آج تُو دیکھ لیں مجھے کعبے کی قسم ہم سور جائیں گے آشق کی آکھوں سے گرتے عشق حسینہوں کے قاتل سے اچھے ہوتے ہیں آشق کی آکھوں سے گرتے عشق حسینہوں کے کاجل سے اچھے ہوتے ہیں لڑکیاں بگاڑ دیتی ہیں ورنہ فطرتن سب لڑکے اچھے ہوتے ہیں اچھاک سندھی میں شاید دیوٹا لٹھی مو چری چھوکری صفا کو پری چھوکری لٹھی مو چری چھوکری صفا کو پری چھوکری جڑے ہو مرگے تھی صدی ورس کی چھکے تھی اسی مو دے کھلی تھوڑو وہی چلو کری چھوکری جڑے وارنہ میں تھی کھم کڑے سجو اندر جو تھی کھم کڑے ٹہلی میں انگلیس کے تاری دور میں اسو روڑی چھوکری ٹہلیوں کی کرے بیربن کی تجویز گیاں ان سوکیتی صفا صفا غلیز گیاں ہیٹی سیمسٹر میں پیروز ان کوئیٹری وہی پڑھی چھوکری مو دا کھن کھیتے ملائیو قسم سا ہتو بنا لائیو مو دا کھن کھیتے ملائیو قسم سا ہتو بنا لائیو اللہ چھوڑ چھوکی وہی تھری چھوکری اچھی مو چھوکری صفا کو پری چھوکری انہیں چھوکری کی بارے نہیں آکا طبیعتاً بڑی حساس لڑکی ہے طبیعتاً بڑی حساس لڑکی ہے طبیعتاً بڑی حساس لڑکی ہے میرے لیے بہت خاص لڑکی ہے بدبقت ہے میرے وہ دوست جو کہتے ہیں کہ بکواس لڑکی ہے بدبقت ہے میرے وہ دوست جو کہتے ہیں کہ بکواس لڑکی ہے بڑی چھوکیاں ہیں شرارتیں ہیں لیکن چہرے سے لگتی اداوس لڑکی ہے فقط میں نہیں یہاں کئی ہیں فقط میں ہی نہیں کئی ہیں یہاں جن کی وہ امید و آس لڑکی ہے میں اترا من نام نہیں لے سکتا ویسے وہ بیٹھی باس رنکی ہیں من خورتان کو سکتا شہرائی گوت شہرائی کو پورکٹ آیا قل سمسی چکری دیگالائیں سرچ اے سی حیاتی ہوں بہتر کیا مٹھی تو مرکندے چھے کیا اچھ ساوہ ڈائلے قسن جو کوئا ہے جو اتر عمر پر بارو ہے حیاتی ہوں بہتر کیا مٹھی تو مرکندے چھے کیا لنگن جاپان لیا واریوں گرجی رانی دیا واریوں سیارے جے سین میں انہارے جے این میں امرکوٹ کا مٹھی تائیں بھٹی گی گڑی تائیں ہکمے جے سان ہو جوں پان بھئی بس پان ہو جوں عشق پہنے جو عقص ہو جے جو رقص ہو جے بس رقص ہو جے کوئی ایک کو فیبر واری تائیں مردے آخر دھڑی تائیں ہکمے ساں پیار ہو جے ہکمے ساں چاہ ہو جے ہکمے ساں ہو جے پیار پہ جو آباد ہو جے پکین جیاں آزاد ہو جے محبت زندہ آباد ہو جے چاہے دھنوں پڑھت رہتے ہیں ہاں آخری نظر مارک چار سامی کی جانی دے انشاءاللہ اس لئے لاؤس ٹائم اٹھرا ہوئی تھی تم سے ہو رہے ہیں ہم جدا کیا تم نہیں کہو گی الویدہ تم سے ہو رہے ہیں ہم جدا کیا تم نہیں کہو گی الویدہ ہم نے گزاری یہ مدت یہاں محبت یہاں حقت یہاں یہاں چراغوں کی طرح چہرے تھے کچھ دوست تھے کچھ لٹیرے تھے کوئی اپنوں جیسے تھے کوئی جیسے اپنے تھے ہم جیسے ویسے تھے پر ایسے ویسے نہ تھے ہم نے پیار کیا تھا یہاں اظہار کیا تھا یہاں اور اوپر سے گرائے گئے تھے ہاں ہم فکرائے گئے تھے پھر بھی ہم نے کی تھی دعا کیا تم نہیں کہو گی الویدہ تم کینٹین پہ جو آتی تھی سات سہنیوں کو لے آتی تھی ہم بھوک میں کھڑے رہتے تھے اور بال بھی بکھرے رہتے تھے بس تیری رہا کو تکتے تھے روز جیتے تھے روز مرتے تھے تم پیوٹو کو پڑھتی تھی لنجائنس سے لڑتی تھی اوسکر پہ ارمان تھا بروٹس کو بیمان تھا ہنسن سے بھی ہو جاتی فکر ہمی سے نفت تھی پھر بھی تمہیں کش رکھے خدا کیا تم نہیں کہو گی الویدہ ہم روز کلاس میں ملتے تھے اور عدب کو عدب سے پڑھتے تھے کچھ لڑکے تھے جو ہستے تھے کچھ لڑکے تھے جو چھپتے تھے کچھ لڑکے نامی گرامی تھے کچھ لڑکے بڑے حرامی تھے اور ان میں کچھ اگیار بھی تھے جلدار بھی تھے یار بھی تھے سب ایک دوجہ کو مرنے کو تیار بھی تھے پھر داؤ پہ سکھ چین لگے پھر داؤ پہ سکھ چین لگے جب تم سے میرے نین لگے اور تم نے جو مسکرائیا تھا ہم سمجھ گئے چھپترائیا تھا پھر بھی تم سے نہیں شکوا جلا اب خدا کے سپردھ مسلہ کیا تم نہیں کہو گی الوڈا میں جانتا ہوں تم نہیں کہو گی الوڈا چلو پھر ہم ہی کہتے ہیں دانگر جان دانگر جان